اسلام علیکم ابتدائی اس کی علامات ہوتی ہے وہ چند ایک ہوتی ہے اور ابتدائی میں ہمیں ان علامات کا پتہ بھی نہیں چلتا یا پھر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جب لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے عمومن جو جگر کی ابتدائی علامات ہیں ان میں آپ کو دائیں سائٹ پر ریپ کیج یا چھاتی کی جو پسلیاں ہوتی ہیں ان کے ٹھیک نیچے یہاں پر درد دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی طرح سے آپ کا وزن کم ہوگا بھوک کم لگے گی آپ کو شدید تھکاوٹ رہے گی سکن کے اوپر ییلو کلر دیکھنے کو مل سکتا ہے سکن کے اوپر خارش ہو سکتی ہے تو یہ اس کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں اب جگر کے بارے میں ایک میت ہے کہ جب آپ کا جگر خراب ہو جاتا ہے تو یہ واپس ری جنریٹ نہیں ہوتا بھٹ یہ یاد رکھئے کہ جگر آپ کی باڈی کا وہ واحد آرگن ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ ری جنریٹ کر لیتا ہے خود کو یعنی مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جگر کے بارے میں ایک اور میت ہے کہ جگر جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر ٹاکسنز کو جمع کرتا ہے زخیرہ کرتا ہے یعنی جو زہرالود مادے ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے ایسا نہیں ہے جو آپ کا جگر ہوتا ہے وہ جتنے بھی زہریلے مواد ہوتے ہیں جو ٹاکسنز ہوتے ہیں کو ڈیٹاکس کرنے کا کام آپ کا جگر کرتا ہے یعنی جگر ان زہری لے مواد کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے اس کے بریکس میں جو آپ کی باڈی میں فیٹی سلز ہوتے ہیں وہ ان ٹاکسنز کو اپنے اندر جمع کرتے ہیں اینیوے جب آپ کا لیور خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سکار بن جاتے ہیں آپ لیور سیروسز کی طرف چلے جاتے ہیں جگر کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس کا میڈیکل پروسیس میں جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اس لیے کہ دنیا میں چند ایک ایسے لوگ ہیں جن کا لیور جو ہے وہ ہلدی ہے اور اگر ہلدی ہے بھی تو جو ڈونیٹ کرنے والے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور آپ کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اگر آپ جگر ملنے تک زندہ رہے تو اور اگر آپ کو جگر مل بھی جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو انٹی ریجیکشن دوائیاں دی جاتی ہے جیسے پریڈنی سولان ہو جا رہا ہے انٹی ریجیکشن وہ دوائیاں ہوتی ہیں جب آپ کی باڈی میں کوئی فورن باڈی آتی ہے یعنی آپ کو کسی اور کا جگر جب ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا تو آپ کی باڈی فور ہی طور پہ اپنے ایمیون سسٹم کو ایکٹیو کرتی ہے ایمیون رسپانس آتا ہے اس ایمیون سسٹم کو اس ایمیون رسپانس کو دبانے کے لیے ایمیون سپریزنٹ دی جاتی ہے جو کہ بہت ہی سٹرانگ دوائیاں ہوتی ہیں جن کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اس کا سمپل سلیوشن یہ ہے کہ آپ اپنے جگر کو خراب ہونے سے پہلے ہی روک لیں اب میں آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹریسٹنگ اینیمل کے اوپر ہونے والی سٹیڈی شیئر کرتا ہوں جو کہ چوہوں کے تین گروپ پہ کی گئی اور یہ جو سٹیڈی ہے اس سے آپ کو وہ بات سمجھنے میں مدد ملے گی جو کہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا اب دیکھیں جو چوہوں کے تین گروپ تھے اس میں سے جو پہلا گروپ تھا اس کو انہوں نے جو پگ لارڈ ہوتا ہے جو سور کی چربی ہوتی ہے اور ساتھ میں الکول ہوتا ہے وہ انہوں نے کھلایا دوسرا جو چوہوں کا گروپ تھا اس کو انہوں نے بیپ فیٹ اور الکول دیا یعنی جو گائے کے گوشت کی چربی ہے وہ اور ساتھ میں الکول دیا تیسرا جو چوہوں کا گروپ تھا اس کو کورن آل یہی مکہی کا جو تیل ہوتا ہے اور ساتھ میں الکول دیا اب بڑی انٹریسٹنگ چیز سامنے آئی جو پہلا گروپ تھا چوہوں کا جس میں انہوں نے پگ لارڈ اور ساتھ میں الکول دیا تھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے جگر میں منیمم ڈیمیج ہوا یعنی کم سے کم ڈیمیج ہوا جو دوسرا گروپ تھا چوہوں کا جس میں انہوں نے بی فیٹ دیا تھا یعنی گوشت کی جو چربی ہوتی ہے وہ دی تھی اور ساتھ میں الکول دیا تھا اس میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا جو تیسرا گروپ تھا جس میں کارن آئل اور ساتھ میں الکول دیا گیا گیس کے لیے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا سیوئر لیور ڈیمیج تو جو تینوں گروپ تھے ان میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ تیسرے گروپ کو ہوا ہے تو آپ کے جگر کے لیے یا فیٹی لیور کے لیے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے بیجوں کا تیل بیجوں کے تیل ہائیلی انفلامیٹری ہوتے ہیں خاص کا جب ان کو پروسس کر کے مارکٹ میں بیچا جاتا ہے ان کے اوپر ویجیٹیبل کی پکچرز لگائے جاتی ہیں اور لوگ ان کو ویجیٹیبل آئل سمجھ کے خریدتے ہیں اب یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں وہ آپ کو جو چیز سمجھانے کے لیے کی ہے وہ یہ ہے کہ چربی یا فیٹ کی قسم ہوتی ہے جسے اومیگا سکس فیٹی ایسڈ یا پھر لینولک ایسڈ بولتے ہیں یہ جو لینولک ایسڈ ہوتے ہیں ہماری جو پچیس سے تیس پرسنٹ کیلوریز ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لینولک ایسڈ یا اومیگا سکس سے لے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ بی فیٹ لیتے ہیں جو گوشت ہوتا ہے اس کی اگر آپ چربی لیتے ہیں تو اس میں لیس دن ون پرسنٹ آپ کو لینولک ایسڈ یا پھر اومیگا سکس فیٹی ایسڈ جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے برکس میں اگر آپ کار نویل لیتے ہیں تو اس میں 56.6% تک آپ کو اومیگا 6 یا لینولک ایسٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہائیلی انفلامیٹری ہوتا ہے لہٰذا یہ سی ڈوئل یا بیجوں کے تیل میں بار بار گرم کیا ہوا لینولک ایسٹ آپ کو کھلایا جاتا ہے جس سے لیور ڈیمیج کے ساتھ ساتھ آپ کا نروس سسٹم بھی خراب ہوتا ہے پھر اگر آپ کسی گلتی سے ہوتل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو پروسس کر کے پیک کیا ہوا تیل ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے 20 دفعہ پھر اس کو گرم کیا جاتا ہے بار بار گرم کیا جاتا ہے اس میں آپ کو تل کے چیزیں دی جاتی ہیں جیسا کہ ڈاکٹر آفان کیسٹ کہتے ہیں کہ دادہ نے تیل ڈالا ہوتا ہے اور پوتا اس کو نکال رہا ہوتا ہے بہرحال یہ جو آپ 25 سے 30% جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ اومیگا 6 یا لینولک ایسٹ کی صورت میں لیتے ہیں یہ انتہائی انفلامیٹری ہوتی ہیں یہ ہمارے فیٹ سلز میں جا کے جمع ہو جاتی ہیں ہمارے جو نروس سسٹم ہیں اس کے جو سلز ہوتے ہیں ان میں ڈیپوزٹ ہو جاتی ہیں اور گیس کریئے کہ کتنے سال تک وہاں پہ رہتی ہیں دو سے تین سال تک وہاں پہ جمع رہتی ہیں جو کہ ہمارے نروس سسٹم کو بھی خراب کرتی ہیں اور ساتھ میں جو ہمارا لیور ہوتے اس کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں مثال کے طور پر جب آپ شگر کھاتے ہیں تو وہ کلک کلی آپ اس کو برن کر لیتے ہیں اور اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے بر جب آپ یہ تیل کھاتے ہیں اس سے آپ کو کوئی انرجی نہیں ملتی اور الٹا اس کا نقصان بہت ہوتا ہے آپ کو انسلین ریزسٹنس اور فیٹی لیور کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ اپنے لیور کو ہلدی رکھنا چاہتے ہیں آپ فیٹی لیور سے بچنا چاہتے ہیں یا پھر فیٹی لیور ہے اور اس کو ریورس کرنا ہے تو جو سب سے خطرناک چیز ہے جو کہ بیجوں کا تیل ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور جب بھی تیل لینا ہے اس کے انگریڈینٹ ضرور آپ نے پڑھنے ہیں سپیشلی آوائیڈ کرنا ہے اگر سویبین آئل ہو اگر کارن آئل ہو اگر کینولا آئل ہو اگر سسمیک آئل ہو تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے اس گندے اور بار بار اکسیڈائز گرم کیے ہوئے تیل جس میں اومیگا سکس فیٹی ایسٹ زیادہ ہوتے اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے ایسے تیل سے جس میں اومیگا سکس فیٹی ایسٹ زیادہ ہوں اب کون سے تیلوں میں اومیگا سکس فیٹی ایسٹ زیادہ ہوتے فیش آئل جو مچھلی کا تیل ہوتے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں کارڈ لیور آئل یہ بھی مچھلی کا تیل ہوتا ہے کارڈ ایک مچھلی ہوتی ہے جس کے لیور سے اس تیل کو بنایا جاتا ہے اس کے اوپر آلریڈ ہم نے ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ آلیو آئل لے سکتے ہیں ایون کے جو کوکونٹ آئل ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں بیجوں کے تیل سے تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جو تیل ہوتے ہیں یہ انٹی انفلامیٹری ہوتے ہیں یعنی جو سوزش ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں اب میں اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور آپ کے لیے اسے بلکلی آسان کر دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ اپنے لیور کو ہلدی رکھنا چاہتے ہیں فیٹی لیور سے بچنا چاہتے ہیں فیٹی لیور کو ریورس کرنا چاہتے ہیں چار چیزیں آپ کے لیے نمبر ون آپ نے یہ جو بیجوں کا تیل ہے اسے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے نمبر دو آپ نے جو اومیگا سکس فیٹی ایسٹ جن تیلوں میں زیادہ ہیں ان کو بند کر دینا ہے اور ایسے تیل لینے جن میں اومیگا ثری فیٹی ایسٹ زیادہ ہوں نمبر تین جو اینیمل فوڈ ہے جیسے آپ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں اس کو آپ نے منیمم کر دینا ہے یعنی کم سے کم استعمال کرنا ہے اور اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے گراس فیڈ اینیمل یوز کرنا ہے جیسے آپ گاؤں وغیرہ میں جاتی ہیں تو جو گائے یا بینسے جو گاس چڑھتی ہیں گاس کھاتی ہیں بیڑے ہیں بکریہ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور نمبر چار کروسی فرس ویڈیٹیبلز آپ گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ساری جو گوڈیٹیبلز ہوتی ہیں ان کو آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریے اور حل دی رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے ہے تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب اللہ آفیس